آزان شروع ہو چکی ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم لوگ چار منٹ لیٹ ہیں افتاری کے ٹائم سے اور ابو باہر کھڑے ہو کر ہمارے انتظار کر رہے ہیں جناب افتاری لگ چکی ہے ابھی سیچویشن یہ بھی ہے کہ ہم زلکر کو لے آئے ہیں امرجنسی میں دو تین دن آپ روزہ نہ رکھیں تین دن کی آپ کی میڈی سینٹ تین دن آپ کا روزہ منع ہے سبیت آپ کے ٹھیک ہوگی تو پھر بے شک آپ رکھ لیں اسلام علیکم بے بڑی کیا حال چاہتے ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلاک میں فیلکم کرتا ہوں یہ لوگ کیوں لگا دی ہیں اتنے ٹائم سے ہی نکل رہے ہیں لیکن لوگ تو کھلو یہ کیا کیا ہے چاہ کیا ہے سوفے کی در ہے اپنے یہ اپنی سوفے اور کس کیا اپنے سوفے براؤن کلر کی ہیں یہ میرون کلر کی ہیں یہ کیا سین ہے اچھے نہیں لگ رہے آپ کو کیا مطلب کیا کیا ہے تم نے ان کا کور چڑھا دی ہے نیچے سے براؤن نہیں ہے مجھے لگا شاید تم نے سوفے چینج کر دی ہیں یہ جو لڑکی ہے نا یہ میرے روزہ نہیں ٹکھنے دیتی تو اے میرے بچے نے آج بابا کے شاعت میں نے کیے میں نے جب بات آتی ہے کینڈی لے کے کینڈی کھول کے کینڈی کھول کے تو بابا کے شاعت میں نے کیے نا آپ نے میں نے یہ والی شیٹ پہنی ہے اور ایدل نے بھی سیم میرے جیسی شیٹ پہنی ہے تمہارا ہلکا بھلگا گیا تمہارا تھوڑا سا بھی نہیں ملتا اچھا خیر ابھی ہم لوگ نگلنے لگے ہیں گجرا مالا کی طرف کیونکہ آج ہماری افتاری ہے میری سسٹر کی طرف تو ابو امی ابرار نکاش بھائی کیونکہ ابرار بیسے جہاں پر ہی تھا لیکن راست میں وہ گجرا چلا گیا تھا وہ لوگ آ رہے ہیں گجرا سے گجرا مالا اور ہم لوگ جا رہے ہیں لوگ سے گجرا مالا یہ قسمت والے ہماری افتاری پہ افتاری ہے افتاری پہ افتاری ہے افتاری پہ افتاری ہے ہی چلتی ہے بھائی آج چودہ روز ہے اور چودہ روزوں میں سے تقریبا کوئی سات روزیں ہم لوگوں نے گھر پہ افتار کی ہے اور سات روزیں ہی باہر افتار ہو گئی ہے کیا بات ہے نا موچے ہی موچے لگی ہوئی ہے اور یہ اپنی لال پری آج گھر پہ ہی رہے گی کیونکہ آج کے لیے اپنی سواری ہے یہ بڑی والی شہزادی اسٹاڈے موٹرم آپ نے ایدھر ہی پیٹھنا ہے اسٹاڈے موٹرم بیج میں بیٹھ گیا ہے تو بابا گیٹ شیر کیسے لگائیں گے بابا میرا یہ دیکھو بیک بھی ہے پیشے تو ڈالنش میں واہ بہی واہ پیشے پیشے بابا کا والیٹ کہا ہے میرا والیٹ لے کر نہیں آئی مجھے لگتا اندر ہی رہ گیا ہے دو یار چابی شکر ہے بیک کو دیکھ کر مجھے اپنا والیٹ یاد آگیا نہیں تو بھول جانا تھا میں نہیں داری کہاں ہے کہاں رکھا بیٹھا ہوں والیٹ اپنا یہ مل گیا چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جاں گاڑی کا بائپر شاہی پر بھی چلا جاں پکڑ رہی ہے یہ دیکھا پکڑ نہیں کوشش کر رہی ہے چلو پیچھو بابا ڈرائیویگ کریں اس کے بیگ میں پیسے ڈال دو تھوڑے سی اوہ پسٹ دس شروع پہی؟ ہاں آہ تریخہ آزان شروع ہو چکی ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم لوگ چار منٹ لیٹ ہیں افتاری کے ٹائم سے اور ابو باہر کھڑے ہو کر ہمارے انتظار کر رہے ہیں جناب افتاری لگ چکی ہے اور جناب نے کر بھی لیے افتاری وغیرہ جی اپنی وجو کی تھی اور افتاری کرنے کے بعد اب ابا جان ہم چار منٹوں کو اپنے ساتھ لے کر کسی جگہ جانے لگے ہیں میں نے کہا ابو چائے پی کر نکل جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں 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 پہلے کام کے لیے چلو بعد میں چائے پییں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں ہوں نکاش بھائی ہیں اور ساتھ میں فاتھ ہے ہم چار منٹے ابو کے سکیورٹی گارڈ بن کر جائیں گے ابو جانا کدر ہے نالی ہے نال تو ہے لیکن جانا کہاں ہے اچھا جی ابا جان دراصل ہمیں لے کر آ چکے ہیں ہماری پرانی فیکٹری میں جو کہ ابھی بھی ہماری ہے لیکن ہم لوگوں نے رینٹ پر دے دی ہیں کیونکہ ابو کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی پھر ابو سے اتنا زیادہ کام چھنبالا نہیں جاتا تو ابو نے ہماری یہ والی فیکٹری رینٹ پر دے دی تھی اور میں بہت زیادہ حیران ہو رہو کہ اس کے حالات بہت اچھے ہوتے تھے لیکن اب اس کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں یہ ایسیوں کی حالتیں چک کریں اور اس کے علاوہ باہر جو مشین لگے بھی ہیں اس کی حالت بھی اس وقت کافی زیادہ خستہ ہوئی بھی ہیں یہ ہے وہ مشین جس میں کہ پلاسٹک کا ری سائیکل راو میٹیریل بنتا ہے مطلب اگر آپ پلاسٹک کا برطن بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس والے میٹیریل کو اس مشین کے اندر ڈالیں گے پھر وہ برطن بن کر باہر نکلتا ہے اور جس میٹیریل کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے یہ پلاسٹک کا دانہ یہ جناب یہ والی مشین بناتی ہے اور کس طرح سے بناتی ہے یہ پروسس بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جو ری سائیکل پلاسٹک ہوتا ہے اس کو پہلے کرش کرنے کے بعد اس فارم میں لائے جاتا ہے اور پھر اس میٹیریل کو اٹھا کر مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے پھر مشین اس کو بہت زیادہ ہیوی ٹمپریچر پر میلٹ کرتی ہے اور میلٹ کرنے کے بعد پلاسٹک اس طرح کا بن جاتا ہے اور ادھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تقریباً 24 گھنٹے یہاں پر آگ جلتی رہتی آنجی اب چلیں واپس دوسری سائٹ پر چلو اچھا جی اب ہم لوگ آ چکے ہیں اپنی فیکٹری کی دوسری سائٹ یہ چک کر اب اس والے مٹیریل کو اٹھا کر ڈالا جائے گا اس کے اندر پھر وہ گرم شرم ہونے کے بعد وہی والا پروسس ریپیٹ ہو جائے گا جو کہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں راجی چلو نکلیں چھوڑ تو ٹک ٹاک کی جان بیٹھ کر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اللہ اکبر مہرم عورتوں کو دیکھیں استغفراللہ استغفراللہ ابھی بہاوی کو بتاتا ہوں تیری حرکتوں کے بارے میں اللہ جا جا کے تیری میرے بانی باہر پر فرید چلیں جی بس کھانا چاہنا بھی ہم لوگ انہیں کھال رہے ہیں اور نکلنے لگے ہیں ہم لوگ اب گجرات شہر کی طرف چار لاکھ کی بول میں کروانے لگی نکاش پھیکو کیوں کیونکہ ہمارا بیٹسمن بہت بڑا ہے نہیں بول کروں اچھا موبائل پھیک ہوگی یہ نہیں موبائل ہے یہ دمی ہے انکل دمی آ رہے ہیں موبائل تو اڑنا نکاش چلو پھیکو پھیکو نا وہ کر رہا ہے موڈ پھیکو چلو پھیکو نا توڑ دی نا موبائل چلو کروا نا موبائل چلو تھی چلو پھیک تو اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے اچھے نصیب اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو دیئے ہیں ان کے ہسپنٹ کی شکل میں ان کے گھر والوں کی شکل میں ان کے دیور کی شکل میں اتنے اچھے نصیب اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے کرے آمین کل مجھے اپنا پھر تھوڑا اچھا لگ رہا تھا شیف شوپ کروانے کے بعد آج تو مجھے اپنا آپ شیشے میں دیکھنے کے بعد اتنا عجیب لگ رہے ہیں اتنا عجیب لگ رہے ہیں شیشے میں عجیب لگوں میں ایسے پیانے لگ رہے ہیں نہیں یار اچھے لگ رہے ہیں وہ ابراہ بھی کہا رہے ہیں نامنی نامنی بالکل اچھا نہیں لگ رہا اب نہیں یار میں نے شیف کروانے اب خچات ہی رکھوں گا سکویٹ ای فیو منٹس لیٹر دونوں خزنے کیل رہی ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو حق کرو حق کرو یہ گھڑ گھڑ تو ابھی ہوا شاپنگ کرتی پھر رہی ہے اچھے گھاسے گھروا بھی جا رہے ہیں لیکن جب ہی عورتوں نے راستے میں مارکٹ کھلی دیکھیں تو ان کا مائنڈ بن گیا کہ اپنے لیے اور بچوں کے لیے ہلکی فلکی سی ایس کی شاپنگ کر رہے ہیں بہت مار ہے بہت مار ہے بہت مار ہے بہت مار ہے تم نے شرم نہیں آئی تم کو بہت مارکٹی ہو امی کی نظر صرف اور صرف پرائیس ٹیک پر ہے امی نہیں دیکھ رہی کہ یہ ڈیزائن کس طرح کا ہے اور کس طرح کا نہیں امی بس پرائیس ٹیک دیکھتی آئی اینڈ پر کیونکہ امی کا پرس ہلکا ہونا دروالوں کی جو ہلکی فلکی شاپنگ تھی وہ تو ہو چکی ہے کمپلیٹ اب خیر سے گھر جائے گا الحمدللہ جی پہنچ جو گیا کار چل میرا پڑا وقت کامتے لائے جا چل 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 یہ ٹیبل پھٹا بھی لے کے جانا ہے کترہ پھٹا نکال دیا میں نے نکال دیا ہے وہ یہ پڑا پھٹا یہ پھٹا بھی چکے لے کے جا جلدی آنجی اوہو یہ بیک شیک بھی میں لے جاتا ہوں یہ پکڑو نا میں سیٹ اندر رکھ رہتا ہوں اور بیک بھی اٹھا کر لے جاتا ہوں میں لے آتا ہوں میں پکڑنے کو رہنے تو رہنے تو رہنے تو آپ بیک پکڑ لیں اچھا چلو ٹھیک ہے بیک اٹھا کر لے آتا ہوں یہ لو جی اور اب اٹھا دیں دوسرے والا بیک یہ لو جی دوسرے والا بیک اپنے ڈرائنگ روم کی نا یہ لائٹ جلاتے ہی نا ڈسکو مال بن جاتا ہے اس کو بندی کر دے تو بہتا رہے امی سر میں دڑتا ہوں آپ کے لاؤ دبا دیتا ہوں دبا دوں دبانے سے نہیں آرام آئے گا پھر دوائی کھا لے دوائی کھا لے کھا ہی ہے کھانی دو کھانی کھانی آہ چلو کھالو یار یہ ہونے لگ جاتا ہے ترہ سلنا بندہ سارا دن کوکا پیاسا کھونتا رہتا ہے پھر اس کے بعد ایک دم سے افتاری میں دبا دب کھانا کھا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کے لوگ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور سرد کے درد ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور یہ سیکسی لونڈا تو بیتی ہی ہمارے گھر کا سردرد ہے اس کے ساتھ جمعہ کھپائی کے بعد اس طرح کی تکلیفیں ہونا بھی بنتی ہیں ہاں جی امی جی فرک ڈال گیا ہے بس کر دوں چلو ٹھیک ہے یہ آسٹی ٹیبلوں کی فٹنگ شروع کر دی ہے چھوڑ تو میں کر دوں گا اچھو اس کو بڑا شوک ہے اس طرح کی نا ٹیکنیکل کام کرنے کا ویسے تمہیں نا یہ میس کمیونکیشن کی سٹڈی نہیں کرنی چاہیے تھے تمہیں نا انجینرہ ہی کرنی چاہیے تھے مجھے گھر سے جانے کا بہت شوک ہے تمہیں گھر سے جانے کا اچھو 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 اور ایک طرف یہ ہیں ہمارے گھر کے انجینئر جن کو ٹیکنیکل چیزوں کے مطلب بلکل شوک نہیں ہے کیا سوچ کے ویسے تُنہیں انجینئرنگ کی تھی کیڑی شوک کیوں نہیں ہے نہیں ہے بھائی تُجھے شوک گھر کی کوئی چیز بھی خراب ہو جائے تو یہ ٹھیک کرتا ہے نہیں کرتا امی کہاں کرتا ہے یار تمہیں ٹھیکتی رہتی ہو کہ یار یہ بندہ تو بالکل کام کا دنیا لٹکاتا رہتا ہے کام کا یہ میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں یہ پارٹی لائٹس اہا اے ڈسکو مول این شہی کتی بھائی یہ جنئر ہے ایک اے بے اے لیول ہو رہے ایک اور لیول بھی ہے وہ мира ہی ڈسکو Nyabah وو سے یرگی سیہ وہ یہ ویرگییا ہے یہ اگر بھی اسری inCE ہے وہ ہی زندگی ڈسکو ٹھیکتی بھر کھڑ کر لوگں گانا سُنا آیا کھڑ کر چھون 3 2 1 آہ ماہ یان نظر میں یہ نیا گانا ہے نگل نیہ یار پھاغ گیا نگل یہ ہوا آ superb نگل نجر ہو مینے ریلے میں آؤ مانے نگلگی ڈسکو مانے ریلے کونسا سنگر ہے میرا نام دلدید دوہاں دلدید دوہاں اس کا معلوم ہے نونیا کا ہم سے بہت سنگر کمل نے ایک ٹیبل تو فکس کر دیا اور جب ہی کمل نے ایک ٹیبل فکس کیا تو اس کھنٹوڈون کو شرم آگی اس لئے بھابی کا ساتھ دینے کے لئے یہ چھوٹے ٹیبل جوڑنے کی کوشش ہے وہ ایسے کولی مارتا ہے ہم مارتے ٹھا وہ کیا کرتا ہے واہ بھئی واہ ٹیکنیکل کمل صاحبہ نے سارے ٹیبلز جوڑ دیئے ہیں اور جو بھائی صاحب ٹیکنیکل کمل صاحبہ کے ساتھ ہیلپ کے لئے آئے تھے وہ ایک منٹ ہیلپ کے بعد یہاں آ کر بیٹھ گئے سوچیز کے اندر انگلیاں نہیں خوزیں چل 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 بچ بڑی اچھے طریقے سے سوفر پر بیٹھا باتا لیکن تنہی زیادہ شدد والی میرے پیٹ میں ایک دم سے درد ہوئی ہے نیچے بیٹھ گئے ہوں ایسے ٹانگوں کو سمیٹ کر اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میرے پیٹ میں درد کس وجہ سے ہو رہی ہے یا تو میں نے افطاری کافی طرح دبا کر کر لی تھی وہ وجہ ہے یا پھر اس کے بعد جو میں نے کھانا شانا کھایا ہے دبا کر وہ وجہ ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی چیز کھانی ہے چیز نہیں کھانی کوئی میڈیسن دو کیونکہ میرے پیٹ میں بہت شدد والی درد ہو رہی ہے اس وقت امی تو پکیل کر رہا ہے امی ہے پکیل پکی دے دو یار پھر استاجی پکوڑے سموک سے ہوتے تھے اینجے کارتے پیسے یار وہ بندہ بے سپرا ہو جاتا ہے افطاری کے ٹائم لیکن ابھی مجھے بہت شدد والی درد ہو رہی ہے میرا دل کر رہا ہے کہ واش روم جاؤں لیکن واش روم مجھے آ بھی نہیں رہا بس پیٹ پہ درد ہو رہا ہے وہ بھی اخیر قسم کا یار اپنا کھانا چھوڑ کے پلیز فکیل آ دو بہت درد ہو رہا ہے امی آ رہی ہے امی تو آ رہی ہے امی نے بہت ٹائم لگا دیا تو جانا مجھے نہیں پتہ کاؤ پڑی میں تو بتا کرو کہ تو بتا چلے گا امی فکی فکی نہیں ہے یہ گولی ہے گولی سے نہیں بننا فکی لگا کر دو باقی بڑا درد ہو رہا ہے فکی آلی گولی ہے دو پانی پھر دو کہ ایسی کھا نہیں ہے ایسی کھا لو بیشت بھی ایک گولی نا کافی ہے بس ٹھیک یہ تو آج مولا جیسی ہے باقی اللہ تعالی بس اب میرے پیٹ کو جلدی جلدی سے ٹھیک کر دے اچھا اللہ ایک ہو جائے گا دلکر کیا سین ہے پانچ بھی دفع چلے گے تو تو ڈوکٹر پہ چلو 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 ڈوکٹر پہ چلو چلو ڈوکٹر پہ چلو یہ دوائی سے فرق ٹلے گا کی نہیں خائے میں بھی چالیس منٹ ہو گیا پانچ بھی دفعہ میں واشنوم جا جگہا پانچ بھی دفعہ میں سسٹم کی یہ ہے بس سمجھ لو کہ کچھ سمجھ نہیں ہا رہا سات جی میں چیک کرو کیونکہ تم پانچ سات باری مزید یا دو تین باری آیا پانچ دفعہ کیونکہ ٹھیک اے میں چلو چار باری ہوا آیا پانچ دفعہ میں چلو تین چالو منٹ دیکھتا ہوں اگر نافرک ٹلا پکوڑے خانے ہوتے ہیں اس میں کیا حضور ہے؟ تُنے نہیں پکوڑے کھائے افتاری میں میرا آپ انجد لگتا ہے پہ کبزی پکوڑا ہوئی ہے ابھی سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ہم زرکر کو لے آئے ہیں امرجنسی میں جو کہ زرکر کا پیٹ اپنا سارا خراب ہوگی تیتی زیادہ طبیعت خراب ہوگی تھی ہم نے زوچا کہ گھر بیٹھیں گے فیملی والوں کو ساتھ بات کریں گے کوئی شوبر لگائیں گے سیری کی تیاری کریں گے لیکن یہ جناب صاحب اتنا کھایا نا زلکر نے افتاری میں کہ جیسے آخری افتاری اس پر میرا جسا بھی کھا گیا ہے میری پلیٹھے چک چک کھا رہا ہے میں کہا کون ہی کھا کھا نکلے گا انہیں انجدہ نکل رہا ہے کہ کڑلیاں بھی کارساز ہیں اللہ اللہ یہ تمہاری پر دعا لگی ہے زلکر نے سموسے پکوڑے چاٹ دہیں پلے کچھ نہیں چھڑیا ہے مکس کر کے کھایا مکس کر کے استردم اورには'zich رہا ہے اپنوز اللہ لکھا ب وہ لیکنے نہیںھر مز이 میں بنا تو میں نے کہہ کیا بنا ہے ولی زلکر بیٹھے میں وقت با système کھائی مکاش پیر کیونہ میں کھاتی gehi sucked کر کے لیے ج dissectence سیتا فرمتز اکر میں کیا dik سیتم پر کے بے مجھے مجھے یہ باتائیں کہ یہ مجھے کیا کرنے اور تبیعت کب تک ٹھیک ہو جائے گی یہ تین دن کی مجھے آپ نے تین دن مجھے کھانے ہیں ٹھیک ہے اور پریز میں جو ہے جو آپ بھی اسموشے کوڑے وغیرہ نہیں کھانے آپ نے بہت کھائے ہیں ایک نہیں کھایا بہت کھائے ہیں اسی وجہ سے اس کو یہ فوڈ پوائزنگ ہوئی ہے تو یہ پیٹ در جو ہے یہ کھڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو نہیں ہوں بلکل لائٹ سا کھانا کھانے ہیں یہ تین دن پہلے ہی میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا مجھے موشن ڈائپ میں نے سوچا شاید وہ کافی میں آج کل دیادہ پیر اس کی وجہ سے نہیں کافی کی وجہ سے کافی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کافی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی آپ کافی کے پاس کھائیں کافی دے پاس جو لے ہو دیرے کافی کوڑوں کا کاروبار ہے ڈاکٹر صاحب اس کا کوڑے وغیرہ تو نہیں کھانے آپ نے بلکل ہلکا سا کھانا کھانا ہے کراس چاہے بریڈ وغیرہ لے لیں روزہ اسی سے رہ جائے گا دو تین دن آپ روزہ نہ رکھیں تین دن کی آپ کی میڈیسائن ہے تین دن آپ کا روزہ منع ہے طبیعت آپ کے ٹھیک ہوگی تو پھر بے شاک آپ رکھ لیں میں میڈیسائن ہی صبح و شام کے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک دن چیک کر لوں اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو چھوڑتا نہیں کہتا اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو ٹھیک ہے رکھ لیجئے نہ ہوئی تو پھر تین دن یہ میڈیسائن ضرور کھائے لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ تھوڑی سی پریز بھی کرنی آپ نے پدری صاحب ٹھیک ہے اب وہ پسکرپشن پکڑ لیا ہے دیکھ لو ٹھیک ہو نا ہاں ٹھیک ہے یہ دوبارہ سے درد ہو رہی ہے درد نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ہوئی ہے اور پہلے ہم اتنی مشکل سے آئے ہیں کہ ذلکر نے تو گھر میں نے چیکھیں مارنا شروع کر دی تھی ہائی اللہ ہائی اللہ میں گیا میں گیا میں گیا تو آج بھی لوگ سے میں اجازت لیتی ہوں پھر ملیں گے ایک نئے لوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اچھے چھے کومنٹ اللہ حافظ اللہ حافظ بہترmas بہترد مطلعات بہتراب بہتریں ان کو بس کو ایک جگłam ان کو بس hasانتا ہے موسیقی